بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت شیخ سیرنی سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث عاظم نے فرمایا کہ جب بغداد چھوڑ کر بیہ بانوں میں رہنے لگا تو شیعاتین انسانی شکلوں میں آتے اور وہ ہر قسم کے اسلح سے لیس ہوتے تھے وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شولے برساتے تھے میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ حمد اور جرت پائی اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مزہرہ کیا حاطف غیبی سے میرے لیے آواز آتی اے عبدالقادر اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے چنانچہ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے تھے ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ میں تمہارا برا حال کر دوں گا میں نے آگے بڑھ کر ان کے موں پر تمچہ رسید کیا جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا میں لا ہولا ولا کوہ تا پڑتا اور شیطان جل کر راہ ہو جاتے تھے حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نہیت بادصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں آپ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر دیا ہے میں نے اسے جواب دیا تو یہاں سے دور ہو جا پھر اچانک اے غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے زمین کے اندر دھسا دیا وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بڑکتے ہوئے شلے تھے وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا لیکن اس دوران ایک نقاب پوش گھڑ سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی شیطان نے وہ تلوار دیکھیں تو الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا والسلام